اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیلانی والوں کے جو فری کورسز ہیں وہ کتنے کورس ہیں اور کون سا کورس میں ہم کیا سیکھیں گے وہ ہمارے آگے چل کے فیچر میں ہماری کیا مدد کر سکتا ہے اور اس میں اپلائے کس طرح سے کریں ایڈمیشن کا پروسس کیا ہوگا کون کون سے سوال آئیں گے ان سب کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں ہم سب کچھ جان پائیں گے تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں کون کون سے کورس ہیں تو یہ دیکھنے کے لئے ہم انہی کے پیج پر جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے کورس انہوں لاؤنج کیے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے زیادہ کچھ نہیں کرنا فیس بک پہ جانا ہے فیس بک پہ ہم آگئے ہیں اور میں نے تو یہاں پر سرچ کی ہوئے یہ دیکھو سیلانی ماس اور آئی ٹی ٹریننگ یہ ہم نے کر لیا اس کے بعد کیا کرنا ہے ان کی یہاں پر اپ ڈیٹ آتی رہتی ہیں جو بھی ہوتا ہے نا اچھا جی یہ ان کا فیس بک کا پیج ہے اسے آپ نے کیا فولو کر لینا ہے لائک بھی کر دینا ہے اور تاکہ ان کی بھی جو اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں ٹھیک ہے بھئی اس سے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ٹوٹر کورس ہیں تو یہاں دیکھیں پہلا ہے فلٹر ہے اسے کس طرح سے ہم اس میں ایڈمیشن لیں گے اور یہ کیا ہے کس طرح سے ہم اسے سیکھ پائیں گے وہ تو خیر وہ سیکھائیں گے لیکن ہمیں فائدہ کیا دے گا وہ ہمیں اسی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پر جنریٹیڈ اے آئی اینڈ چیٹ بوٹ یہ ہے تیسرا ہے 3D انیمیشن ویب اور موبائل ایو ڈیولپمنٹ گرافک ڈیزاننگ کمپیوٹر سرٹیفائید اکانٹنسی سرٹیفائید کمپیوٹر اپریٹر یہ ٹوٹل سات کورس ہیں ٹھیک ہے دو تین چار پانچ چھے سات کورس ہیں سات کورسز انہوں نے لاؤنج کیے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارا جو پہلا کورس ہے وہ ہے ہمارے الیجیبیلیٹی کریٹیریہ ہم دیکھ لیتے ہیں فلٹر کے لیے ٹھیک ہے فلٹر ہے ہمارا کورس کا نام ہے انٹر میڈیٹ کلیئر ہونا چاہیے تو مطلب نائن اور میٹرک والے فلٹر میں ایڈویشن نہیں لے سکتے اس کے لیے انٹر میڈیٹ یا کلیئر ہونا ضروری ہے اچھا جی فلٹر ہے فلٹر کیا کام کرے گا فلٹر جب ہم ایپ بناتے ہیں جو بھی سوفٹیوئر انجینئر ہوتا ہے جو ایپ بناتا ہے تو وہ ایپ بناتا ہے صرف انڈرویڈ موبائل کے لیے یا پھر ایپل ورژن کے لیے ایپل کے لیے ایپل پلے سٹور پہ ڈال سکتا ہے یا پھر ایپل سٹور پہ ڈال سکتا ہے لیکن فلٹر کورس یہ بتایا گا کہ وہ اس ایپ کو ہم کم خرچے میں زیادہ چیزیں اس میں کیسے ڈال سکتے ہیں اور اسے ایپل سٹور میں بھی ڈال دیں اور پلے سٹور میں ڈال دیں تو اس میں آپ نے یہ وٹس اپ گروپ بھی ان کا دیا ہوا ہے یہاں پر آپ ایڈ ہو سکتے ہیں ورنہ فیس بک سے بھی آپ جا سکتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے ہمارا جنریٹیڈ اے آئی این چیٹ بوٹ اس کا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا مطلب اس میں کون ایڈمیشن لے سکتا ہے اس میں انڈر گریجویٹ سٹورٹن لے سکتا ہے جنہوں نے انٹر کر لیا ہے اور وہ یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں اس کے لیے جو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو جاوا سکرپ میں بہت زیادہ کمانڈ حاصل ہونے چاہیے کیونکہ یہ جنریٹیڈ اے آئی این چیٹ بوٹ ہے یہ کیا کام کرتے ہیں آپ نے گوگل اسسسٹن سے کبھی بات کی ہوگی جیسے گوگل سے ہم وویس میں بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہمیں جواب بھی دیتے ہیں لیکن جب ہم سرچنگ کرتے ہیں وہ بھی گوگل پہ کرتے ہیں گوگل پہ ہم اپنے مائک پہ پرس کرتے ہیں اور پھر وہ بولتے ہیں ہمیں بولو speak now پھر ہم بولتے ہیں وہ ہمیں رسپونس دے دیتا ہے اس کے علاوہ باقی بینکوں کے ایپ ہوتے ہیں وہ مائک کا اپشن دیتے ہیں کہ یہاں پر آپ بولیں ہمارا اسسسٹنٹ آپ کو جواب دے دے گا تو وہ کیا ہوتا ہے وہ اے آئی چیٹ بوٹ ہوتا ہے تو یہ چیز اس میں سکھائیں گے کہ یہ ہمیں کس طرح سے بنا سکتا ہے اسی لیے انڈر گریجوال سٹوڈنٹ اور اس میں جوا سکرپٹ اس کو آنے جائیے تاکہ اس میں پروڈگرامنگ کا کام ہے تو اس کا لیے بھی نائن میٹرک فرسٹر سیکنڈ کے لیے نہیں ہے انڈر گریجوال انیمیشن کا بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ہم نے جو کہ یہ دیکھی ہیں آپ نے موگلی دیکھی ہوگی جنگل بک وہ ٹوٹل 3D انیمیشن سے بنی ہوئی ہے اس میں وی ایف ایک ایف ایکٹ لائے ہیں کیونکہ وہ ہولی ووڈ ہے وہ ہائی لیول کی ہے لیکن ہم اس کے قریب کی بنا سکیں گے اگر ہم 3D انیمیشن کر لیں بہت سے آپ نے یوٹیوبرز کو دیکھا ہوگا جو 3D انیمیشن سے چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ 3D انیمیشن اسی کورس کی بات ہو رہی ہے اس میں اس کو جو student ہونا چاہیے وہ کیا چیز میں ماہر ہونا چاہیے Adobe Illustrator and Adobe Photoshop میں ماہر ہونا چاہیے یہ دو چیزیں نہیں سکھیں گے اس کے بعد کی چیزیں سکھائیں گے ٹھیک ہے اور اس کا جو ہونا چاہیے کراچی کے ہی ویسی میشن لے سکتا ہے اس کے بعد ہمارا کورس ہے ویب اور موبائل ایپ ڈیولپنٹ بہت اچھا ہے اس میں ویب سائٹ بنانے سکھائیں گے موبائل اپلیکیشن میں جو مطلب موبائل کے جو ایپ ہیں ہمارے ویوٹس اپ یوٹیوب یہ سارے ایپ کہلاتے ہیں لیکن ویوٹس اپ یوٹیوب تو بہت اوپر کے چیز ہیں لیکن ہمارے اپنے مطلب یہ مطلب کہ روز مر رہا ہے کہ زندگی میں جو چیزیں کام آتی ہیں اس کے بارے میں ہم ایپ کیسے بنائے اور ایپ بنا کے پلی سٹور پر کیسے ایڈال دیں تو یہ چیزیں سکھائیں گے لیکن ویب سائٹ بہت اچھی ہے ویب سائٹ ویب ایپ موبائل ایپ ڈیولپنٹ پڑی کمال کی چیزیں یہ بھی آپ سیویل ہیں میل اور فیمیل یہاں دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اور اپلائے کرنے کے لئے آپ ہونا چاہیے انٹر پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے بارویں کلاس آپ کو پاس ہونے چاہیے تو اس کے بعد آتا ہے جو میٹرک بیس سٹورڈنٹ کے لئے ہے اور جو ٹیسٹ آئے گا وہ بھی میٹرک بیس ٹیسٹ ہو گا تو بچے کو کتنا بڑا ہونا چاہیے بچہ یا بچے کو مطلب میل اور فیمیل کو میٹرک ہونی چاہیے مطلب میٹرک دسویں پاس ہونا چاہیے یا پھر آپ اپنے اگزیم دی ہیں دسویں کے اور آپ کے لیے ہے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ کتنا پڑا ہونا چاہیے اس میں پھر سٹڈی نہیں ہے میٹرک ہونی چاہیے میٹرک ہونی چاہیے میٹرک پاس ہونا چاہیے یا پھر اس نے جیسے اب exam دی ہے اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے بھی میٹرک ہونا چاہیے اور لیے 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 بچوں کے پاس لیپ ٹوپ ہونا چاہیے یہ بات نہیں کہ لیپ ٹوپ کے مطلب نہیں دیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جب آپ خور کر لیے لیپ ٹوپ پر ہی ہو سکتا ہو یا مطلب لیپ ٹوپ یا پھر کمپیوٹر پر ہونا چاہیے لازمی ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو پھر آپ کا ٹیسٹ دینے کا ایڈمیشن لینے کا فائدہ نہیں ہے نا کیونکہ آپ نے ٹیسٹ دیا تو پھر وہ جو کام دیں گے وہ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر کے بنا نہیں ہو سکتا تو پھر ایسے خام خام ایڈمیشن لینے کا کیا فائدہ جب آپ پریکٹیس ہی نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے جی یہ تو ہمارے ہو گئے کورسز اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کون سا کورسز کتنی اہمیت کا حامل ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک فوم ہے گوگل پہ آپ کو فوم مل جائے گا یہی پر یہ فوم مل جائے گا وہ بھی کس طرح سے فل کریں گے وہ میں بتا دیتا ہوں فوم کو آپ نے فل کرنا ہے اس کے بعد فوم کو سبمنٹ کرنا ہے سب کچھ بتا دیتا ہوں لیکن آپ نے آخر میں کرنا کیا ہے دیکھیں یہ گلشن کیمپس لوکیشن لکیشن لکھا ہوئے ہیں یہ لوکیشن بھی میں اپنی ڈسکرپچن میں دے رہا ہوں وہاں پر آپ نے پرس کرنا ہے گلشن کیمپس جہاں چلے جائیں یا پھر ہیڈ آفیس چلے جائیں یہ دونوں ہیں جو آپ کے گھر کے زیادہ قریب ہونا وہاں پر آپ چلے جائیں اور وہاں پر اٹیسٹ کروا دیں اٹیسٹ کرانے کا مقصد یہ ہے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مارکشیڈ یا پھر مارکشیڈ یا پھر مارکشیڈ یا پھر اڈمیٹ کارڈ میٹرک کا یا پھر سیکنڈ ڈیر کا یہ آپ ساتھ میں لے کے جائیں گے اپنا cn ڈیسی بھی لے کے جائیں گے اگر آپ کا cn ڈیسی نہیں بنا ہوا یا پھر کس کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنی cn ڈیسی کے جگہ اپنے فادر کا cn ڈیسی لے کے جا سکتا ہے ورنہ کوئی بھی چیز ہونے چاہیے کہ بھئی وہ یہاں پر انہوں نے بولا ہوا ہے یہ بول رہا ہے یہ صرف کمپیوٹر پہ یا پھر لیپ ٹوپ پر اس کو فرم کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کا ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگا مطلب سببنٹ کہاں کرنا ہے پی سی یا پھر کمپیوٹر پہ لیکن ہم کہاں کریں گے ہم موبائل پہ ہی کریں گے اور ڈاؤنلوڈ بھی انشاءاللہ موبائل سے ہی کریں گے چلی ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فرم بھرنا ہے اور کس طرح سے ہم اس کا ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں تو چلی فرم کے پاس چلتے ہیں یہاں سب سے پہلے ہم نے اپنے کروم کو اپن کر دینا گوگل کروم کو ٹھیک ہے گوگل کروم کو میں نے اپن کر لیا ہے یہاں پر سرچ کر رہے ہیں سرچ کرتے ہیں بھئی سرچ کرو سرچ کرو سرچ کرتے ہیں کیا سرچ کرنا ہے سیلانی فری کورسز وہ دیکھیں میں نے پہلے سرچ کیا ہو تو میرا بنا ہوا بھی آگیا تو میں نے یہاں پر نیچے لگ دیا سیلانی فری کورسز ٹھیک ہے جی یہاں پر آگیا یہ یہ آگیا کورس ریجسریشن فوم میں اسی ڈارک گوگل کا آپ کو لنک دے دوں گا اچھا ہم وہاں سے بھی تو جا سکتے تھے نا نہیں جا سکتے تھے دیکھیں جی یہاں پر میں اگر کلک کروں گا نا تو ڈارک فوم پر پہنچوں گا دیکھو کچھ اس طرح لیے دیکھو کلک میں نے کر دیا یہ دیکھو im.facebook.com آ رہا ہے مطلب میں facebook پہ آ رہا ہوں اور facebook سے ڈاؤنلوڈ ہمارا فوم سیب میٹ ہو جائے گا لیکن ایڈمیٹ کا ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگا اسی لئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپیٹر پی سی پہ کرو لیکن ہم یہاں سے کوئی اس کو لنک کو کوپی بھی نہیں کر سکتے تو یہ بھی مسئلہ ہو رہا تھا اس لئے میں میں ڈاؤنلوڈ گوگل پہ کروم پہ گیا ہوں اور وہاں پر لکھا ہے تو یہ میرا آگیا ہے کوئیس کا لنک آپ کو یہاں سے شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں سے میں آپ کو لنک اس کا شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں تو ڈاؤنلوڈ آپ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی نہیں پڑے گی ڈاؤنلوڈ آپ یہاں پر پہنچ جاؤ گے ٹھیک ہے بھئی پہنچ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں محمد وقاس میں نے اپنا فل نیم ڈال دیا پر ایمیل ایڈرس ڈال دیں ایم وقاس 6588 میں نے ایمیل ایڈرس بھی ڈال دیا سین ایسی نمبر آپ کا جو بھی ہے یہاں پر ڈال دیں اپنا سین ایسی ڈال رہا ہوں اپنا سین ایسی ڈال دیا اچھا ڈیٹ آف برس کا یہ مسئلہ ہے یہاں پر ڈیٹ آف برس کا مسئلہ کوئی سیٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو سیٹ کرنے کے لئے ہے وہ کیا کرنا پڑے گا یہاں پر آپ کو پریس کرنا پڑے گا اور پیچھے جانا پڑے گا یہ دیکھو دو ہزار بائیس ہے تو پیچھے کافی ٹائم لگ جائے گا پیچھے جاتے جاتے ہیں نا جتنا بھی ٹائم لگے آپ نے یہ کرنا ہے پیچھے جانا ہے چلیں جی میں نے ڈیٹ آف برس پیڈ ڈال دیا ہے یہاں پر ایڈرس بھی میں نے ایڈرس کہاں گیا ایڈرس آ جاتا ہے کیوں نہیں آ رہا میں یہاں پر ایڈرس ڈال دیتا ہوں یہ لاسٹ کولیفیکیشن ہماری کیا ہے اگر آپ کی میٹرک ہے تو میٹرک میں انڈرگریڈویٹ کر دیتا ہوں لاسٹ کولیفیکیشن ہے میری اور اگر آپ کے پاس ہے تو بول دو یس اگر نہیں ہے تو بول دو نو کے پاس لیپٹو نہیں یہاں پر اپلوڈ کرنے تصویر کیس طرح سے اپلوڈ کرنے وہ بھی بتا دیتا ہوں لیکن سب نے سیلیکٹ کرنا ہے اب یہ آپ پہ depend کرتا ہے اگر آپ نے میٹرک پڑھی ہوئی ہے نا تو میٹرک کے لیے یہاں پر کون سا کورس ہے بھائی گرافک ڈیزائننگ کا ہے وہ میٹرک والے کر سکتے ہیں اب web and mobile development کے لیے انٹر کا ہونا چاہیے cc a اور cco دیکھیں کمپیوٹر سرٹیفائیڈ سرٹیفائیڈ کمپیوٹر آپریٹر یا پھر سرٹیفائیڈ کمپیوٹر اکاؤنٹ انسی یہ بھی میٹرک والے کر سکتے ہیں ثری ڈی انیمیشن کے لیے سیکنڈیر کا ہونا ضروری ہے نہیں وہ اس کے لیے ایڈو بیلسٹریٹر اور فوٹو شوپ کا ہونا ضروری ہے تو میں آپ پر گرافک ڈیزائننگ سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا جو چاہے آپ کر سکتے ہیں فادر کا اپنے ابو کا نام لکھ دیں چلیں جی فادرز نیم بھی لکھ لیا فون نمبر اپنا موبائل نمبر لکھ دیں فون نمبر لکھ دیں اچھا یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فون نمبر نہ لکھیں تو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ اپنے فادر کا سین ایسی کا نمبر ڈالنا اپنے 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 پر آگئے گیلری گیلر سے آپ کی پکچر آپ کوئی بھی پکچر سلیکٹ کر دیں چلیں یہ پکچر میں نے سلیکٹ کر دی یہاں سے اب اب اسکو ڈ gü gases mdxmmm بھی کر دیتا ہے میرے پاس گیلری میں کوئی پکچر تھی نہیں م devote خورے میں نے پکچر کو وسلیکٹ کر دیا تیک ہے یہ پکچر سہی نہیں ہے اب ایسے تحکے اس میں بہر مسئلہ یہاں پر اس کو زوم یہاں سے کر سکتے ہیں آگے پیچھے کرئے تھے یہاں پر میں نے سلیکٹ اس کو اوکے کر دیا اور یہاں پر میری پکچر اپلوڈ ہو رہی اور اپلوڈ ہو جائے گا پر ایک مسئلہ کے پکچر صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا خرابی ہے تھوڑی سی خرابی ہے وہ کورما نہیں لگ رہی نا ایسے میں ساحل کے کنارے بیٹھ کے پر تصویر لے لی میں ہم نے ایسا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے لیکن ایسا کرنے چاہیے صحیح نہیں ہے تو وہ کیا بولیں گے یہ وہ بولیں گے کہ پکچر یہ آپ دوسری چپکا لیجیے گا جب اچھا یہ فرم ہو گیا اچھا اب اس کو سبمنٹ کر دینا ہے اچھا جیسے ہی کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ فرم فیل نہیں ہوگا آگئے اچھا یہ بول رہا ہے یا سیکسے ریجسٹر آفر دس کورس ڈاؤنلوڈ آئی دی کارڈ ڈاؤنلوڈ بھی کر رہے ہیں ہاں جی ہم نے بول ہے ڈاؤنلوڈ کرو ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ بھی ایک دفعہ کلک کریں وہ ڈاؤنلوڈ بھی ہو کے یہاں پر آ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے فوراں سے اس کو کسی دوست کے پاس وٹس او اگر آج پہ شیئر کر دیں یا پھر اپنی فائم مموری میں ہی رکھ دیں یہ ڈاؤن اپنا آ گیا یہ لو جی یہ ہمارا اب یہ بھی ایڈمٹ کارڈ بھی آ گیا اب اس کا کیا کرنا ہے آپ کی فائل ڈاؤنلوڈ میں تو یہ ہے نا یہ اپنے پرنٹ نکلوانا ہے یہاں پر دیکھو پلیز کلر پرنٹ آف جس ایڈمٹ کارڈ کلر پرنٹ نکالنا ہے اس کے بعد ایس ایم ایٹی آنے مطلب ان کے آنا ہے اور یہاں پر ویریفیکیشن کروانی ہے اپنی مطلب وہ اٹیسٹ کر کے دیں گے ایک تھپا لگا کے دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے جو کہ یہاں پر آپ کو لگا کے دیں گے یہاں پر تو وہ مہر لگا دیں گے اس ٹیم کر دیں گے تو آپ کا ایڈمیشن سمجھو ہو گیا اب آپ نے ایڈمیشن تو کرا لیا ایڈمیشن کرانے کے بعد تیاری بھی کرنی ہوتی ہے تو تیاری کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اور کون کون سے کوشن آئیں گے کس طرح سے آئیں گے وہ سب میرے چینل پر موجود بھی ہیں اور میں انشاءاللہ ایک ایک دن چھوڑ کے ایک دن میں یا پھر روز میں ویڈیو اپلوٹ انشاءاللہ کروں گا تھوڑا بیزی ہوں اس دوران لیکن میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اپنا ویڈیو اپلوٹ کروں آپ کو پوری گائیڈلائن دیتا رہوں گا اور چینل پر ویڈیوز موجود بھی ہیں گرافک ڈیزاننگ کی نا سیلانی کی نام سے ایک پلیلیسٹ ہے وہ پوری پلیلیسٹ موجود ہے وہاں پر بیس ویڈیو ہیں اور بنو قابل کا انٹری تیسٹ ہوا تھا اس کے بھی ویڈیوز موجود ہیں تو وہاں پر بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں جی ڈاؤنلوڈ ہو گیا اور کیا چاہیے اس کا پر نکلوانا ہے اس کے لئے اور مجھے کیا بتانا تھا کورسز بتا لیے بتا دیئے کس طرح سے جانا ہے یہ بتا دیا ایڈمنٹ کا ڈاؤنلوڈ کر لیا ہاں بس اور کیا اور بھی اگر اس کے لئے کوئی بھی کوششن ہو نا کبھی بھی دماغ میں آئے تو فوراں پوچھ لیجائے گا کیا میں آپ کو جواب دے دوں گا اب بس ہم ابھی نیکس ویڈیو میں ہماری کیا ہوگی ان کے انٹری ٹیسٹ میں جو کوششن آتے ہیں ابھی فیصلہ بات میں ٹیسٹ ہوا تھا اس کا کوششن مجھے بنانے ہیں وہ میں نے کوششن رکھے ہوئے مجھے یہ یوٹیوبر نہیں ہی دیئے تھے مجھے اپنے جو پیپر میں آئے تھا وہ یاد کر کے آئے تھا اور وہ اس نے مجھے بتا دے کہ یہ پیپر آیا تھا جو مجھے سینڈ کیے تھے میں نے ویڈیو نہیں بنائے تھے اس کی ویڈیو بنانی ہے اس کے بعد امپورڈنٹ جو ہمارے ہمیں لگے کہ یہ یہ کوششن آ سکتا گرافیک ڈیزائنن کے لیے ہوگا ویب ڈیبلیپنٹ یہ ہوگا میں ساتھ کورسزیں تو الگ الگ ویڈیو بنائیں گی تو اس کے لیے ہم ویڈیو بنا دیں گے تو آپ تک پہنچ جائے گی ٹھیک ہے جی اب اس کے لیے اگر ابھی تک آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو سبسکرائب کرنے کا فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ میں جیسے ویڈیو بناوں گا تو آپ تک فورا پہنچ جائے گی اب نیکس ویڈیو ملیں گے تب تک لئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ